اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میجر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ لیکچر نمبر ایٹ میں ایمپارٹنس آف اکلی بریم کانسٹینٹ دیکھنے جا رہی ہیں اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ کیسی اکلی بریم کانسٹینٹ ہمیں بتاتا ہے ڈریکشن آف ریکشن اب والے ریکشن میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو کیسی آج والے لیکچر میں سوری ہم دیکھنے جا رہے ہیں جو کیسی ہے وہ ہمیں ایکسٹینٹ آف ریکشن کے بارے میں بتاتا ہے ایکسٹینٹ کس کو کہتے ہیں لیمیٹ کو کہتے ہیں یعنی ایک ریکشن کی لیمیٹ بتاتا ہے ایکسٹینٹ میں دو چیزیں آجاتی ہیں یہ بتاتا ہے ہاؤ مچ ریکٹنس آر کنورٹیڈ انٹو پرڈکٹس یعنی کتنی اماؤنٹ میں جو ریکٹنس ہوتے ہیں وہ پرڈکٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ بتاتا ہے ہاؤ فار آر ریکشن پروسیڈ یعنی ریکشن کتنا دیر ہوگا ایکلیبریام تک پہنچنے تھے پہلے یعنی آیا کہ اس کو تھوڑی دیر لگے گی آیا کہ زیادہ دیر لگے گی یہ ساری باتیں ہم لوگ کیسی کی مدد سے فائن کر سکتے ہیں بیٹا جی اب اگر ہو اس کے تین پرڈکٹس ہیں اگر کیسی کی ویلیو لارج ہو اگر کیسی کی ویلیو ویلی سمال ہو اگر مارڈریٹ یعنی کیا سمال ہو تو کیا کیا اس کا اس کا اپلیکیشن ہے ہم لوگ اس کی مدد سے کیا کیا فائن کر سکتے ہیں اگر کیسی کی ویلیو لارج ہے کیسی کی ویلیو لارج ہونے کا کیا مطلب ہے اس کی ویلیو لارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیا یہ ٹین کی پاور فور ہو یا اس سے زیادہ ہو جیسے آپ یہاں پر کیسی کی وجہ 2.2 ملٹیپلائی ٹین کی پاور 22 اب یہ فور سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیسی کی وجہ کیا ہے لارج ہے اگر یہ ٹین کی پاور منس فورس ہو یا ٹین کی پاور منس فور سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے کیسی کی وجہ ویری ویری سمال ہے اگر ان کے بیٹوین ہو یعنی کہ اب ٹین کی پاور ٹو تو وہ کیا ہوگی مارڈ ریٹ ہوگی یعنی کیسی کی ویلیو نارمال ہوگی نہ زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی اب اگر لارج ویلیو ہے کیسی کی تو اس کا کیا مطلب بیٹا جی اس کا مطلب یہ ہے لارڈ کا کہ اس میں پروڈکٹس جو ہیں لارڈ کانٹیٹی میں زیادہ اماؤٹ میں ہیں جب کہ ریکٹنس کم اماؤٹ میں بیٹا جی جب پروڈکٹس ویلیو نارج ہے بیٹا بہت زیادہ کیسی کی ویلیو ہے ٹین کی پاور ٹونٹی ٹو تو اس کا مطلب ہے اس میں پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں اور ریکٹنس بہت کم ہیں جب پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں ریکٹنس بہت کم ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ریکشن کمپلیٹ ہونے والا ہے ریکشن کمپلیشن تک پہنچنے والا ہے اس کی مثال جب وہ کیا کہنے کاربن مونوکسائیڈ اور آکسی جانا پر میں ریکٹ کر کے کاربن ڈائیک سائیڈ بناتے ہیں تو ان کی کیسی کی ویلیو ہو جاتے ٹو پین ٹو ملٹی پلائے ٹین کے بار ٹونٹی ٹو اس کی دوسری ایکسپلیشن اگر ویری سمال ہو اگر ویری سمال ہے تو اس کا کیا مطلب ہے پروڈکس سار ویری سمال پروڈکس بہت سمال ہیں جبکہ ریکٹنس ہار ویری لارج یعنی ان کی کوانٹیٹی ان کی اماؤنٹ ریکٹنس کی بہت زیادہ ہے پروڈکس کی اماؤنٹ کم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ویری ویری فیو اماؤنٹ آف ریکٹنس آر کروڈٹیڈ انٹو پروڈکس اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کم مقدار میں ریکٹنس پروڈکٹ میں تبدیل ہوئے ہیں جب ایسا ہوگا بہت کم ریکٹنس پروڈکس میں تبدیل ہوں گے دیس ریکشن نیور گو ٹو کمپلیشن یہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ان میں ریکٹنس پروڈکٹ نہیں بنا رہے ہیں مثال کے طور پر اب اینت 3 ہے یہ ڈی کمپوز ہو کر نیٹو جن اور ہیڈو جن بناتا ہے اس کی ڈی کمپوزیشن بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے جس کی بدہ سے یہ بہت کم مامورٹ میں یہ بناتا ہے یہ ہمیں کونسی چیز بتاتی ہے یہ اس کی کیسی کے ویلیو بتاتی ہے جو کہ 3.0 ملٹی پلیٹ اینی پور منس نائن اگر ہمارے پاس کیسی کی ویلیو نہ ویری سمال ہو نہ ویری لار جو میں نے یہاں پر لازمارڈیٹ یوز کیا ہے ملٹیٹ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے نہیں نہ اس میں زیادہ پروڈکٹ ہیں نہ اس میں زیادہ ریکٹنٹ ہیں یا اس میں زیادہ پروڈکٹ ہیں زیادہ ریکٹنٹ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ریکٹنٹ اور پروڈکٹ سے مقدار کیا ہوتی ہے برابر ہوتی ہے جب یہ برابر ہوتی ہے تو ریکٹن اکلی بریام میں ہوتا ہے تقریباً تو ایسے ریکٹن میں فارورڈ اور ریورس ریکٹن تقریباً ہم برابر ریٹ میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں پروسیڈ ہو رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اب ریکشن ہے اینڈو او فور یہ کنوارٹ ہو جاتا ہے اینڈو ٹو میں اس کی کیسی کے ویلو کیا ہے پوائنٹ ٹو ون ون ہے جیسے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے اس طرح سے ہمارا پہلا چپٹر کملیٹ ہوا اگر آپ کی اس چپٹر کے بارے میں کوئی بھی کیوری ہو تو ہم لوگ انشاءاللہ اپنے نیک آپ لوگ مجھ سے کومنٹس میں ضرور پوچھ رکھتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ نیکس چپٹر کو سٹارٹ کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ i wish you best of luck